دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی اور اس تخلیق کائنات کی وجہ بھی نبی علیہ السلام ہے اس سے فردر کہ نبی علیہ السلام کا جو نور ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں آیا اور انہوں نے چوما تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہے وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے کیونکہ قصہ آدم اور عبلیس قرآن حکیم میں سات دفعہ آیا ہے اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا ساتھ دفعی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی آئی ربنا ظلم نانفسنا اور پورا سورة العراف میں ڈیٹیل آئی سورة البکرہ کے اندر سورة سعاد کے اندر سورة بن اسرائیل کے اندر سورة القاف کے اندر کہیں پہ بھی یہ بار ڈسکس نہیں سوال کیا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کو تمام اہل سنت وجہ کائنات کہتے ہیں وجہ کائنات کا مطلب کہ ساری کائنات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے بنی آپ کے وسیلے سے بنی آپ کے لئے بنائی گئی یہ وجہ کائنات کا مطلب ہے تو شوشل میڈیا پہ ایک سکولر ہیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ وجہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور اگر وہ وجہ کائنات ہوتے تو پھر قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کی قصے کو کئی بار بیان کیا گیا تو اس میں یہ بیان کیوں نہیں کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات پیدا کی گئی دوسرا حاکم کی امام حاکم کی جو کتاب کی روایت ہے وہ بڑی ضعیف روایت ہے اور موضوع ہے امام زہبی کا اس پر اعتراض ہے لہٰذا اس سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے تو میں اس حوالے سے ذرا تفصیلی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آقے کریم علیہ وسلم کا وجہ کائنات ہونا کہاں سے ثابت ہے پہلی بات حاکم کی جو روایت بیان کی گئی امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک المستدرک کتاب بہت ایتھنٹک ہے کیونکہ امام حاکم اس کتاب کے اندر وہ روایات لے کر آئے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک ان کی شرائط کے مطابق بلکل صحیح ہیں لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر اس میں کسی وجہ سے یا وہ درج نہیں کر سکے امام حاکم نے المستدرک نامی کے کتاب لکھی اور انہی کی شرائط کے مطابق وہ ساری احادیث روایت کر کے اپنی کتاب میں درجہ فرمائی ہے یعنی ویری اتھنٹک کتاب ہے محتبر کتاب اس میں جو روایت بیان ہوئی اس کا حوالہ دیا اس کالر نے وہ صرف ایک ہی روایت نہیں ہے جس پر اتراز ہے جس میں ایک عبد الرحمن نامی ایک راوی ہے وہی صرف روایت نہیں حاکم کے اندر دو روایت ایسی ہیں جو بڑی قوی سند ہیں جس میں آقے کریم علیہ السلام کو وجہ کائنات ہونا بیان کیا گیا ہے وہ پہلی روایت جس روایت میں کوئی اتراز نہیں امام زہبی کی بھی اس پہ تنقید نہیں ہے وہ روایت میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کتاب سے اور یہ وہ روایت ہے جو ایک روایت اس سے پہلی ہے لہٰذا کسی بھی علم والے بندے کو محقق کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی خیانت کرے کہ جو روایت پر اتراز ہے اس کو چھوڑ دے اس کو بیان کرے اور جس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس کو چھوڑ دے تاکہ عوام کے سامنے بلکہ کلیر پکچر نہ آسکے یہ بلکہ غلط ہے اگر کسی نے یہ خیانت کی ہے تو میں اس کو واضح کرنا چاہتا وہ روایت بھی سنانا چاہتا ہوں جس میں میرے آقے کریم علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوا کہ آپ وجہ کائنات ہیں قائنات آپ کی وجہ سے پیدا کی گئی وہ روایت یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا اوح اللہ علیہ السلام یا عیسی آمین بی محمد وعمر من ادرکہ من امتکا این یؤمنو بھی فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت ولن نار اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی در وحی کی اور کہا اور فرمایا اے عیسیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لائیے اور حکم دیجئے اپنی امت کو جو ان کا زمانہ پائیں کہ وہ ان پر ایمان لائیں پھر فرمایا اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ السلام تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا یہ بڑی قوی اس سند ہے اور امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ اپنی مستدرک میں اس روایت کو لکھنے کے بعد اس کی قوت کو بیان کرتے ہیں وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے اور اس کی سند بڑی قوی ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم جو ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو درج نہیں فرمایا لیکن یہ انہی کے شرائط کے مطابق صحیح السند ہے یہ امام حاکم جو بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے المستدرک لکھی ہے اور کتب لکھی ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے گواہی دی پھر اس میں واضح طور پر بیان ہوا کہ اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا اور میں جنت کو پیدا نہ کرتا اور اور دوزق کو پیدا نہ کرتا اور آپ کو پتہ ہے تمام انسانیت کے اصل کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو انسانیت کی اصل کہہ کہ کنایا کیا گیا کہ پوری انسانیت کو ہی پیدا نہ کرتا اور دوسری بات کہ جنت اور دوزق مین چیزیں اخروی حوالے سے انسانیت کا دنیا سے تعلق ہے یعنی پوری دنیا کو پیدا نہ کرتا اور مین چیزیں آخرت کی جنت اور دوزق ہے ان سے کنایا پوری اخروی دنیا کو لیا ہے یعنی میں ان چیزوں کو پیدا نہ کرتا جو مین چیزیں ہیں تو لہذا جو ان پر ڈیپینڈر چیزیں ہیں تو پتہ چلا پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا تو معنوی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا پتہ چلا وجہ کائنات وہ آکے کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے تو اب یہ حدیث کی قوت بھی میں نے بیان کر دی اس کے علاوہ دوسری روایت اسی مستدرک میں جس عالم نے یہ کہا کہ اس میں صرف ایک روایت ہے اور وہ ضعیف ہے وہ بڑی بڑی خیانت کر رہے ہیں اور اسی مستدرک میں دوسری روایت امام حاکم کی وہ روایت صرف امام حاکم نے بیان نہیں کی بلکہ وہ جلیل اور قدر آئمہ محدثین نے اسے اپنی کتابوں کے اندر زینت بکشی ہے اپنی کتابوں کو اس روایت کو درج کر کے زینت بکشی ہے وہ کون کون سے محدثین ہے امام بہ کی جن کا محدثین میں بڑا نام ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو تحریر فرمایا امام طبرانی نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا امام آجری نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا علامہ ابن اساکر نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس روایت پر متفق ہیں اتفاق کرتے ہیں وہ روایت کونسی ہے جس کو امام حاکم نے لکھا ہے اور وہ روایت یہی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کا قصہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لگزش سرزد ہوئی انہوں نے کہا یا ربی اسألوک ابھی حقی محمد اے میرے رب میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر جائے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا آدم کئی فارفت محمد ولم اخلقہو میں نے تو ابھی تک اس کو پیدا نہیں کیا تو پھر آپ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تُو نے میرے اندر روپ ہوں گی اور میں نے عرش کے پاؤں پر قوائم عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا تو میں نے سمجھ لیا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ اس ہی کا نام ملایا ہے کہ جو تیرے نزدیک سب سے بڑا محبوب بندہ ہے تو لہذا میں اس ہی کے حق سے سوال کرتا ہوں قال اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم اے آدم تُو نے سچ کہا اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ عِلَيَّ عُدْعُنِ بِحَقِّهِ اے آدم علیہ السلام وہ ساری مخلوق سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اس کے حق سے اس کے توصل سے تم دعا کرو قد غفرتو لکھ میں تجھے بخش دوں گا وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا یعنی پوری کائنات کو نہ پیدا کرتا تو یہ روایت کہاں کہاں مجود ہے مستدرک کے اندر میں نے آپ کو بتایا روایت مجود ہے اس کے علاوہ دلال نوع بہکی کے اندر اس میں جلد نمبر والیم نمبر پانچ میں مجود ہے عالموجم الاصل لطبرانی میں والیم نمبر سیون میں مجود ہے عالموجم السغیر طبرانی کے اندر والیم ٹو کے اندر مجود ہے تاریخ دمشب میں علامہ ابن اساکر جو ہے وولیم سیون کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے کنزل امال کے اندر جو حدیث ہے الیون وولیم جو اس کا اس میں موجود ہے علی بدایہ بن نہایہ کے اندر وولیم سکس کے اندر یہ حدیث موجود ہے مجمع زوائد میں وولیم ایٹ کے اندر یہ حدیث موجود ہے یعنی صرف ایک امام حاکم نے ہی اس کو روایت نہیں کیا اس کو بے شمار محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج فرمایا ہے اب رہی وہ بات جو وہ اتراز کرنا ہے کہ اس کے اندر عبد الرحمن نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اس پر ابھی میں انشاءاللہ تفصیل سے ارز کرتا ہوں حضرت امام حاکم رحمت اللہ تعالی نے اس روایت کو نقل فرمایا اور اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم جس پر امام زہبی کا اتراز اس عالم نے بھی نقل کیا اور نقل کر کے کہا اس وجہ سے کہ یہ راوی بڑا ضعیف ہے اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ اصول محدثین کے مطابق بڑی ضعیف ہے اور امام زہبی اس عقیدے کے بالکل خلاف ہے ماذا اللہ پہلی بات امام زہبی رحمت اللہ تعالی نے جو تنقید فرمائی ہے وہ صرف سند پر ہے وہ بھی ایک راوی پر جس کا نام میں نے ارز کیا اور ان کا عقیدہ ہرگز اس کے خلاف نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا دوسرا اصول محدثین کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بھی بالکل غلط اور بہت بڑا تاریخ کا جوٹ ہے کیونکہ امام زہبی ایک محدث ہیں جبکہ اصول محدثین محدث کی جمع ہے محدثین کتنے اس روایت پر متفق ہیں آئیے میں اب ذرا محدثین کی پوری ایک لسٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس روایت کے قویوس سند ہونے پر متفق ہیں اللہ اکبر پوری ایک لسٹ ہے جو کہتے ہیں امام حاکم کی یہ روایت اس راوی کے ساتھ بھی دروست ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے امام حاکم رحمت اللہ تعالی کی بات سن لیجئے وہ حالانکہ جانتے تھے کہ یہ راوی یہ ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس پر اتراز ہو اس لئے انہوں نے غالباً لکھا فرماتے ہیں یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اس روایت سے لے کر آیا ہوں وہ یہ صحیح الاسنات ہیں اب امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ جس کو صحیح الاسنات کہیں تو کیا امام حاکم محدثین کی لس سے نکل گئے کیا محدثین کے مطابق اگر ہم کہیں یہ حصول محدثین میں زیافہ آپ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو اس کی سنت کو صحیح روایت کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے امام زہبی ان کی جو کنڈیشن ہے ان کے ندیق یہ ضعیف ہو لیکن اس کو یونیم کہہ سکتے کہ ماذ اللہ یہ ان کے ندیق غلط ہے یہ سب کے ندیق غلط ہے بلکہ کئیوں کے ندیق صحیح ہوگی کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے حصول حدیث کے اندر کہ امام بخاری اور امام مسلم ایک حدیث کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں آنے والے محدثین یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ان سے ہو سکتا ہے ان کی شرائط مطابع صحیح ہو اور حصول محدثین کا جو لفظ استعمال کیا یہ بلکہ غلط کیا کیونکہ امام حاکم بھی محدث ہے ان کے ندیقے یہ بلکہ صحیح حدیث ہے اس کے علاوہ اگر ہم آگے جاتے ہیں امام بلکینی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان جیسا محدث کون ہوگا اپنے فتاوہ میں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور اس کے علاوہ امام تقید دین سبقی امام سبقی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان جیسا بڑا محدث کون ہوگا اصول حدیث کو جاننے والا کون ہوگا جو اپنی کتاب شفاء السکام فی زیارت خیر الانام جل نمبر ون صفحہ نمبر ایک سو بیس پر اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور امام حاکم کی توسیق کرتے ہیں اور اس حوالے سے ابن تیمیہ نے جو رد فرمایا وہ اس کا رد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ علامہ ابن امیر الحاج سند کو جاننے کے بہت بڑے ماہر محدث ہیں انہوں نے حلیہ کے اندر اس حدیث کو صحت کو برقرار رکھا اس کے علاوہ آلہ حضرت امام اہل سنت جیسا اصول حدیث کو جاننے والا کون ہوگا آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث حسن کے درجہ سے کم نہیں حسن کے درجہ کو پہنچی ہوئی حدیث ہے فتح و رضیہ جل نمبر 30 کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اتنے محدثین بڑے بڑے محدثین کے نظیر کی یہ حدیث صحیح ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ حدیث سب کے نظیر سب محدثین کے نظیر ضعیف ہے یہ بات تو بالکل ہی غلط اور ایک علمی خیانت ہے اس کے علاوہ امام زہبی رحمت اللہ تعالی نے جو تنقید کی اس حدیث پر وہ اس راوی کی پر کی ہے ان کا موقف مادلہ اس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اگر تو وہ توسل کے عقیدے کے خلاف ہوتے تو وہ پھر امام حاکم کی دوسری جو توسل کے بارے میں روایت آئی اس جگہ پر وہ آپ کی جم کر توسیق کیوں کرتے وہ اس جگہ پر بالکل وہ سیم روایت جو حضرت عثمان ابن حنیف والی روایت ہے جو توسل پر بہت بڑی دلیل ہے وسیلے پر بہت بڑی دلیل ہے اس کی توسیق امام زہبی کرتے ہیں پتہ چلا امام زہبی رحمت اللہ تعالی کو عقیدے میں اس عقیدے پر یا اس موقع پر اطراز نہیں ان کو پرابلم صرف سنت کے اعتبار سے تھی اور وہ سنت کے اعتبار سے ان کے ندیق اس میں زوف ہے ادر وائز یہ اور دیگر محدثین کے ندیق بلکل صحیح ہے اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات کو بنایا گیا اور اس پر صرف امام حاکم کی ہی روایت نہیں ہے روایات جو ابھی میں نے دو پیش کی بلکہ دیگر کتب میں اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو بھی کئی طرح کی روایات اس موقع پر ہمیں مل جاتی ہیں صرف اور صرف امام حاکم کی کتاب ہی نہیں ہے ایک روایت پیش کرنا چاہتے ہیں جو سے صاحب کنزل امال نے بحوالہ امام دیلمی ذکر فرمایا ہے وہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آکھ کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا اتان جبریل جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے وقالا ان اللہ یقول جبریل امین ارز کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لولاکا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے آپ نہ آپ کو میں پیدا نہ کرتا ما خلقت الجنت ولولاکا ما خلقت النارہ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر میں دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا جنت کو بھی پیدا نہ کرتا آپ کی وجہ سے اس کائنات کے اندر سب کچھ کو بنایا گیا دوزخ کو پیدا کیا گیا جنت کو پیدا کیا گیا والیم نمبر اس کا 11 ہے کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ علامہ ابن ایساکر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کو ذکر کیا اور وہ روایت جو ہے وہ بڑی روایت ہے علامہ ابن ایساکر جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا اور آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ السلام کو کیا فضیلت دی آپ سے سوال کیا گیا فوراں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور اس کی حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے یعنی آقے کریم علیہ السلام کو جب یہ سوال کیا گیا تو حضور جبریل امین علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ حضور کا رب یعنی آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تمہیں حبیب کیا اگر موسیٰ سے زمین میں کلام فرمایا تو تمہیں آسمان پہ تم سے کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا تو تمہارا نام تمام خلق سے دو ہزار پہلے پیدا کیا بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچیں جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کسی کو رسائی ہے اگر میں نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا تمہیں ختم الانبیاء تمام نبیوں کا آخری نبی بنا کر بیجا سبحان اللہ اور تم سے زیادہ عزت و قرامت والا کسی کو نہ بنایا اور میرے عرش کا سایہ تم پر ہوگا حمد کا تاج تمہارے سر پر راستہ ہوگا پھر فرمایا وَقَرَّنْتُوا إِسْمَ كَمَاعِ اسْمِ میں نے اپنا نام تمہارے نام کے ساتھ ملایا فَلَا اُذْكَرُوا فِي مَوْدِعِينَ حَتَّى تُذْكَرُوا مَعِيَّ فرمایا جہاں کہیں بھی مجھے ذکر کیا جائے گا وہاں اے محفوظ تجھے بھی ذکر کیا جائے گا اس کا محفوظ یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعْرِّفَهُمْ كَرَامَتَكْ وَمَنْزَلَتَكْ إِنْدِي میں نے دنیا کو پیدا کیا اس کے سارے دنیا والوں کو پیدا کیا تاکہ میں ان کو پہچان کراؤں کہ تیری عزت کتنی ہے یہ ہے تیرا مرتبہ کتنا ہے میرے نزدیک وَلَأَهْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا اور اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں پوری دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا یہ ہے آقے کریم علیہ السلام کے وجہ کائنات ہونے کی حدیث کہ آقے کریم علیہ السلام کو فرمایا ہے دنیا کو پیدا نہ کرتا اگر میں تجھے نہ بناتا آپ وجہ ہیں تاریخ دمشق علامہ ابن ساکر اس کے اندر اس کو حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ علم اس کا تری ہے اور صفحہ نمبر دو سو چھانوے ہے اس روایت کا ایک بڑی طویل روایت ہے ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ آقے کریم علیہ السلام وجہ کائنات ہیں اور آپ کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا پھر یہ آقے کریم علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان کرتی ہے حدیث اور اصول محدثین یہ ہے محدثین کا اصول یہ ہے کہ اگر فضیلت میں ضعیف حدیثیں بھی آئیں تو وہ بھی مقبول ہوتی ہیں اس سے بھی وہ چیز ثابت ہو سکتی ہے لیکن یہ احادیث تو جید احادیث ہیں معتبر ہیں مقبول ہیں حسن اور صحیح درجہ کی ہیں قوی السند ہیں تو پھر یہ کیوں کرنا قبول ہوں گی پھر ایک اور رسول بیان کر دوں جس حدیث کو امت قبول کر لے وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کے اندر اور قوت آ جاتی اسے تلقی کہتے ہیں تلقی تلقی امت جس حدیث کے اندر پایا جائے یعنی امت قبول کر لے علماء عاملین کا اس پر عمل ہو وہ اس کو بیان کرتے ہوں مشاہد بیان کرتے ہوں اس کے اندر اور پاور آ جاتی ہے وہ اور قوی السند ہو جاتی ہے اور چوتھی بات آخر میں ارز کرنا چاہوں گا یہ اتراز کرنا کہ یہ واقعہ قرآن میں موجود کیوں نہیں ہے اگر یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے کائنات کی ریزن بیان کی جا رہی ہے تو پھر قرآن کے اندر کیوں موجود نہیں ہے کائنات کی ریزن کو قرآن میں ہونا چاہیے تو میں یہ کہوں گا یہ بہت ایک جاہلانہ اتراز ہے اتنا جاہلانہ اتراز ہے کہ وہ ایسے محقق کے موں سے سجدہ ہی نہیں مناسب ہی نہیں کیونکہ نماز کس قدر اہم ہے تو اس کا طریقہ قرآن میں کیوں نہیں یہ بھی سوال پھر ہو سکتا ہے کہ نماز اتنی اہم ہے اس کا طریقہ کیوں نہیں بیان ہوا قرآن میں زکاة کس قدر دین کا ستون ہے زکاة تو پھر اس کی پوری تفصیل کے کب کس پر کب فرض ہوتی ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے اور حج کتنا اہم ہے اس کے پورے طریقے کی تفاصیل اور دم واجب ہونے کے حکام وہ سارے قرآن میں کہاں ہیں وہ کیوں نہیں ہے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے لہذا کسی چیز کا قرآن میں نہ ہونا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے مادللہ کہ وہ موجود ہی نہیں ہے ایک قائدہ کلیہ ہے کہ عدم ذکر ذکر عدم نہیں یعنی جس چیز کا ذکر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں وہ موجود ہے تو لہذا ضروری ہے کہ ہم وہ عقیدہ وہ رکھیں جو احادیث کے مطابق ہے اور پھر میرے آقے کریم علیہ السلام کی حدیث کو ماننا آپ پر عمل کرنا آپ کے فرمان کو ماننا جو ثابت شدہ ہے وہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کے حکام کو ماننا ضروری ہے کیونکہ آپ کے فرمان کی تصدیق اللہ نے قرآن میں فرمائی وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَابِ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّوحَا یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کہتے ہیں وہی یہ قرآن کہتے ہیں سبحان اللہ لہذا آقے کریم علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے فرمان سے ثابت ہے کہ آقے کریم علیہ السلام کی وجہ سے یہ کائنات کو بنایا گیا زمین و آسمان کو بنایا گیا اور جنت و دوزخ کو آپ کی وجہ سے پیدا کیا اس لیے آپ وجہ کائنات ہیں یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے یہی امت کا عقیدہ رہا مشاہِق کا عقیدہ رہا ہمیں چاہیے کہ اسی عقیدے پر ہم ثابت رہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ کریں